کراشی میں ایمکی ایم کے کارکن محمد اسلم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں لوگوں نے شرکت کی گزشتہ روز ایمکی ایم کی جانب سے ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا اور سی ایم ہاؤس کے باہر دھرنا دیا گیا اور حالات کشیدہ ہو گئے فلس کی جانب سے بھی ایکشن لیا گیا اور کئی کارکن آنسو گیس کی شیلنگ کے نتیجے میں زخمی بھی ہوئے اور ایم کی ایم کے کارکن محمد اسلم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشد بتائیے گا جی بلکل دیکھیں گزشتہ روز ایم کی ایم کی جانب سے وزیراعالہ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا جس کے بعد پولس کی جانب سے ایکشن لیا گیا اور ایم کی ایم کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے کارکن ہیں محمد اسلم وہ پولس کی جانب سے ایکشن لیا گیا تھا اس میں وہ شدید زخمی ہوئے اور اس کے بعد جب ان کو اسپتال لے جائے گیا تو وہ دعا باہب ہو گئے تو ان کی نماز جنازہ شہر ہے پاکستان پر جو ہے وہ آج اپس کچھ دیر قبلی جو ہے وہ ادا کی گئی ہے نماز سوقے پر جو تھے مکنم لیگ لون عوامی نیشنل پارٹی کا بفت جو تھا وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے جب سے اس کے لئے فاروق ستار اور دیگر نماز جنازہ کے ساتھ تمام تر رہنومہ ہیں وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہیں کارکنان کی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شریک ہوئی ہے مولانا جمیل راٹھو نے نماز جنازہ محمد السکن کی پڑھائی اور ان کی تقدیم محمد السکن کی محمد شاہ قبرستان یو پی موڑ پر ہے جہاں پر ان کی تقدیم کی جائے گی اینکی ایم پاکستان کی جانب سے گوشتہ روز بھی جسا وہ اعلان کیا گیا تھا کہ محمد اسلام کی نماز جنازہ کے بعد اینکی ایم کا اگلا نائمت کی آخوا اس کے بعد بتایا جائے گا اس وقت بھی دعا جاری ہے شاہر پاکستان جو مرکزی شاہرہ ہے اس پر نماز جنازہ آدھا کی گئی ہے آئیشہ منزل سے آئیشہ منزل کی طرح آنے والا ٹریک ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ اس موقع پر پولیس کی اضافی نفضی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ تائنات کیا گیا ہے جی محمد اشد بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا ایم کی ایم کے کارکن محمد اسلام کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ہے